ہائٹ کلر میں دوستو گاڑی ہے دو ہزار سولہ کا موڈل ہے اور دوستو اس طرح سے بھی گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں چاڑ کراس ہو گیا چوتھا گیر میں نے لگا لیا ہے اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں انکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گئے تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان جو ہے نا آج آگیا جناب ڈی ایچے اور دوستو دو تین دنوں سے جو ہے نا کوئیسی گاڑی کا ریویو نہیں آیا کافی آپ کے کمنٹس آ رہے تھے میسیج آ رہے تھے کہ نادر بھائی کوئی گاڑیاں نہیں آ رہی تو دوستو گاڑیاں جو ہے نا اب انشاءاللہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور آج جس گاڑی کا ریویو ہے ہمارے پاس وہ دو ہزار سولہ کی سویفٹ ہے سزوکی سویفٹ کی بھی کافی ریکویس آ رہی تھی تو سزوکی سویفٹ جو ہے ہمیں یہاں پر مل چکی ہے تو انشاءاللہ سزوکی سویفٹ کا آج ریویو کریں گے اور آئے ہم آج تھوڑا جلدی ہیں اس ٹھم تکیبن پانچ بجے کا ٹائم ہے اور آج جو ہے نا کچھ موسم بھی بہتر ہے بیچ میں تو بارشیں ہو رہی تھی مگر آج ماشاءاللہ موسم اچھا ہے دوستو فیملی یوز کی گاڑی ہے ماشاءاللہ اچھی گاڑی ہے کڑا گاڑی ہے اس گاڑی کے بارے میں آپ کو تمام ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل ٹیل بل سکے تو گاڑی جو ہے نا لگتا ہے اندر کھڑی ہے جناب باہر نظر نہیں آرہی ٹھیک ہے جی تو دوستو گاڑی نکلواتے ہیں اور اپنی لوکیشن جو ہماری ہے وہاں لے چلتے ہیں اور گاڑی کا چل کے ریویو کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گئیشتو بھائی آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائیوں کے لئے ایک سزوکی سفٹ لے کے جناب حاضر ہوا ہے آپ لوگوں نے کافی ریکویسٹ آ رہتی کہ نادر بھائی کوئی سزوکی سفٹ ایڈ کر دیں تو بھائی سزوکی سفٹ آپ لوگوں کے لئے آ چکی ہے دو ہزار سولہ موڈل ہے اس گاڑی کے بارے میں آپ تمام بھائی کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ تمام بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے فرسٹ اونر ہے جنہوں نے زیرو میٹر لی تھی انہی کے پاس ہے اور فیملی اس گاڑی اور بہت کڑک کنڈیشن میں جناب گاڑی ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل ڈیٹیل مل سکے اگر آپ میں سے کوئی بھائی گاڑی کا ایڈ لگوانا چاہے میرا ورسپ نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ اپنی گاڑی کا ایڈ بھی لگوا سکتے ہیں ٹائم گزینی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے فرنڈ سے لک کی آپ لوگ گاڑی کا فرنڈ سے لک دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی جو اس کی گرل ہے یہ بلکل ٹھیک ہے نیچے بمپروں میں گاڑی کے اندر فوگ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں وائٹ کلر میں دوستو گاڑی ہے دو ہزار سولہ کا موڈل ہے اور یہ ڈی ایل ایکس ہے سائٹ سے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹائروں کی جناب گاڑی کے ٹائر ٹھیک ہے آپ کو فورن اس میں زیرو میٹر ڈالوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور گاڑی میں یہ ٹچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی نادرخان آپ تمام بھائی کو بتائے گا بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس طرح سے بھی گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں اچھا دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ گاڑی جو ہے باہر سے پوری پینٹ ہے پوری شاور ہے اب یہ شاور کیوں ہے میں آپ لوگوں کو بتا جاتا ہوں یہ جنہوں نے زیرو میٹر لی تھی وہ تقریباً کوئی تین چار سال کے لیے باہر چلے گئے تھے تو یہ گاڑی ان کے بنگلے میں کھڑی تھی تو اس گاڑی کے جو کلر تھا بھائی وہ فیڈ ہو چکا تھا سائیڈوں سے کافی فیڈ ہو گیا تھا بونٹ فیڈ ہو گیا تھا تو انہوں نے جو انہیں اس کو فریش شاور کروایا ہے تو یہ گاڑی باہر سے پینٹ ہے میں اندر سے دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور جناب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی نیچے فٹویریوں کی تو یہ فٹویریوں آپ گاڑی کی دیکھ لیں جی فٹویریوں کی یہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے پلرز کی تو یہ پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی پلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے کمپنی فٹڈ جو سیٹوں پر کپلا چڑھا ہوا آتا ہے وہ ابھی تک اس میں لگا ہوا ہے دروازے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈیش بورڈ کی اس گاڑی کا بلکل نیٹن کلین صاف کنڈیشن میں ہے میٹرز گاڑی کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے مائلی جی بھی آپ لوگوں کو میں بتا جاتا ہوں مینوال گیر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں جناب گاڑی کے چھت کی ہے تو چھت آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں چھت گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے دروازوں کی دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی سیلیں گاڑی کی نیچے سے دیکھ سکتے ہیں بلکل پوری ہیں سیل کوئی گاڑی کی کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی بیک ڈور کی جو سیلیں ہیں یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے کی جو فٹویریاں ہیں یہ گاڑی کی دیکھ لیں جی آپ لوگ بلکل جینون کنڈیشن میں ہیں پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر بھی گاڑی کے جینون ہے چھت آپ لوگ دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے ڈکی انجن روم میں تمام دوستوں کو دکھا دیتا ہوں جناب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ ڈکی کی سیلیں آپ لوگ دیکھ لیں جی ڈکی کی سیلیں جو ہیں یہ گاڑی کی بلکل پوری ہیں کوئی سیل کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اس طرف سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں جی اور گتہ وغیرہ یہاں موجود ہے گاڑی میں یہ لگا ہوا ہے جو کمپنی سے آتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے نیچے سٹپنی وغیرہ کی تو ویڈ کریں جی آپ کو ہم سٹپنی بھی دکھاتے ہیں گاڑی کی نیچے سٹپنی وغیرہ موجود ہے ڈکی گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور اس طرف کے جو ڈور ہیں میں آپ تمام دوستوں کو وہ ڈور بھی دکھا دیتا ہوں اور آتے ہیں جی اس گاڑی کے ہم ڈور کی طرف جن بھائیوں نے نہیں کیا ویڈیو کو لائک تو بھائی لائک کر دیں اس طرح سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی دروازے دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں جی دروازوں کی سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں نیچے کی جو فٹ بیریاں ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں پلر جو ہیں اس گاڑی کے یہ بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اور دوستو اس طرف سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اس طرف کی جو دروازوں کی سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں کوئی کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے ٹکلی وغیرہ یہاں موجود ہے گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور یہ پلر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل جین ون کنڈیشن میں ہے انجن روم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اندر سے انٹیریر دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بہت خوبصورت کنڈیشن میں ہے اور جناب یہاں پر اگر ہم کرتے ہیں بات اس گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو گاڑی کے کپے دکھاتا ہوں یہ کپے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں کپے اس گاڑی کے بلکل اپنی اورجنل سیلوں پہ ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں ہم لوگ پٹی یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اس طرح سے بھی دیکھ لیں دونوں کپے گاڑی کے بلکل جین ون کنڈیشن میں ہیں انجن روم گاڑی کا وہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ کیا ہے یہ اکثر آپ ڈال دیتے ہیں جی پانی والی بیٹری جس کا تضاب جو ہے نا یہاں گرتا ہے تو یہ پھر نشان وغیرہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بونر کے اوپر بھی یہاں پر ہیں اور اس طرح سے آپ لوگ دیکھیں گاڑی بلکل صاف ہے اس طرح سے روم دیکھ سکتے ہیں انجن روم بلکل صاف کنڈیشن میں سٹارٹ کرتے ہیں جی اس کا ساؤنڈ میں آپ تمام بھائیوں کو سنوا دیتا ہوں دوستو یہاں پر اس گاڑی کی میرے پاس چابی موجود ہے جناب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آپ تمام بھائیوں کو میں اس کا ساؤنڈ سنوا دیتا ہوں جی تو جناب گاڑی یہاں پر ہو گئی سٹارٹ جناب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو انجن ہے وہ بلکل سن ہے گاڑی سٹارٹ کھڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور میں آپ تمام بھائیوں کو ویڈ کریں تھوڑا ایکسیلیٹر دے کے آپ کو دکھاتے ہیں ویڈ کریں جی ویڈ کریں یہ ہے جناب کاری کا جناب انجن بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بیلٹ کی تھوڑی آواز ہے آئل وغیرہ لگے گا تو وہ بیلٹ کی آواز بند ہو جائے گی یہاں پر ہم اس کا اے سی آن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جناب اے سی کا بٹن ہے اس کو آن کیا تو یہ اے سی اس کا آن ہو گیا اب اے سی اس کا جناب بہت اچھا ہوتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ جو ہے نا تیرہ سو سی سی گاڑی ہے تو اس کا اے سی بڑا اچھا ہوتا ہے اس ٹن دو پہ چل رہا ہے جناب تھنڈی ہوا آنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ہم اس کو تھری پہ کرتے ہیں یہ ہم اس کو فور پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی چاروں پائنٹ اس کے چل رہے ہیں اچھا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں آپ لوگ اس کی مائلیج دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لاکھ چار ہزار نو سو چون کلومیٹر جنون چلی ہوئی ہے یہ جنون مائلیج کے اوپر ہے جس صاحب نے یہ زیرو میٹر لی تھی ابھی تک یہ ان کے پاس تھی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ لوگ باقی گاڑی کا اندر سے روم بغیرہ دیکھ سکتے ہیں وائپر بغیرہ یہاں چل رہے ہیں ٹھیک ہے جی انڈی کےٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رائٹ کا گیر بھی گاڑی کے بلکل ملائی ہیں ٹھیک ہے جی بلکل ملائی گیر ہیں باقی آپ لوگوں کو میں ڈیٹیل بتاتا ہوں اس کے بعد ہم اس کی ٹرائی لیتے ہیں ٹرائی میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ گاڑی کے نیچے کوئی آواز وغیرہ کوئی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا میں انشاءاللہ ویلکم بے گئیس تو بھائی امید ہے آپ تمام بھائیوں نے اس گاڑی کا مکمل ریویو دیکھ لیا ہوگا میری کوشش تھی کہ میں آپ تمام بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں تاکہ میرے بھائیوں کو جو اس کی ڈیٹیل دینا وہ پتا چل سکیں تو جناب گاڑی کے اگر ہم بات کرتے ہیں نو ڈاؤڈ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اس گاڑی کی میں ڈیٹیل آپ تمام دوستوں شیئر کر دیتا ہوں جی سزوکی سفٹ دو ہزار سولہ کا یہ موڈل ہے ڈی ایل ایکس ہے یہ اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن سسپینشن کی تو بھائی انجن گاڑی کا بہت اچھا ہے ایک لاکھ چار ہزار جینون مائلج ہے جس صاحب نے یہ گاڑی زیرو میٹر لی تھی آج تک یہ انہی کے پاس ہے نمبر پیڈ فائل سی پی ایل سی ہر چیز گاڑی کی بلکل کلیر ہے باہر سے یہ گاڑی شاور ہے شاور جناب اس کو اس لئے کروایا گیا ہے کیونکہ یہ گاڑی تین سے چار سال جو ہے ایک بنگلے میں کھڑی تھی تو کلر اس کا فیڈ ہو چکا تھا تو اس کے آنر نے اس کو شاور کروا کی تو جناب اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں اے سی کی تو اس گاڑی کا اے سی آن ہے گاڑی کے اندر میرے حساب سے آپ نے لینی ہے آئیل چینج کروانا ہے اور چلانی ہے اور یہ ہے بھی فرسٹ آنر جناب اگر اس کے ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں تو بھائی اس کے گاڑی کے پیسے بہت مناسب ہیں لوگ دو ہزار سولہ کی گاڑی کے ساڑھے انیس بیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اٹھارہ لاکھ بیس ہزار پہ تھوڑی بہت کمی پیشی ہوگی جس صاحب کو گھر کے لیے فیملی کے لیے چاہیے وہ یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں اچھی کنڈیشن کے لیے گاڑی ہے باقی جناب ٹرائی لیتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کو میں ٹرائی کے با بتاتا ہوں کہ اس کا سسپینشن گاڑی کا کیسا ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے سکرین پر کونٹیک نمبر شو ہو رہا ہوگا اگر کونٹیک نمبر پر کال نہ جائے تو ساتھ ورڈس اپ نمبر بھی شیئر ہو رہا ہوگا آپ میرے ورڈس اپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ نچاہ زندگی رہی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تو جناب آپ کا بھائی جو ان اس گاڑی میں بیٹھ چکا ہے ٹھیک ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا اے سی بھی میں نے آن کر لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جناب اور گاڑی سٹارڈ ہے چلتے ہیں اس کی ٹرائی لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ گاڑی چلنے میں کیسی ہے جناب یہاں پر ہم اس گاڑی کا تو جناب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر چلانے میں تو پھائی اس گاڑی کی جو ویل الائیمنٹ ہے وہ ہوگی چلنے میں گاڑی ٹھیک ہے ویل الائیمنٹ گاڑی کی ہو گئی ٹھیک ہے جی باقی گاڑی پک اپ میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے چلنے میں ٹھیک ہے تو دوستو کوئی بھی گاڑی ہے اس میں چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں کوئیل چینج کروا لیا ٹیوننگ کروا لیا پلگ چینج کروا لیا یا ویل الائیمنٹ کروا لی تو یہ گاڑی لینے کے بعد ہر گاڑی میں کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی باقی یہ ہے کہ ایسی ماشاءاللہ بڑا چلد ہے گاڑی کا جناب ایسی گاڑی کا بالکل چلد ہے ایسی اچھا ہے گاڑی کا اب تھوڑا میں اس کو یہاں پگاتا ہوں ویٹ کریں جی آپ لوگ اس روڑ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو جو ہے نا بھائی لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں تو میں اس لئے گاڑی کو یہاں پگاتا نہیں ہوں یہ پگانے والی جگہ بھی نہیں ہے گاڑی دیکھیں اسے ہم ساڑھ پہ جا رہی ہے ساڑھ کراس ہو گیا اب چوتھا گیر میں نے لگا لیا ہے ٹھیک ہے جی تو گاڑی ماشاءاللہ چلنے میں اچھی ہے چوتھے گیر پہے